اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سمی اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیور فارمنگ ٹیپس گنے کی کاشکاری کے مختلف طریقے ہیں لیکن ان میں سے ایک طریقہ ہے رنگ پٹ میتھرڈ اس طریقہ کار کی مدد سے ہم کیسے زیادہ زیادہ پیداور حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا نقصان ہیں اور یہ کسانوں میں کیوں مقبول نہیں ہے یہ طریقہ اس کی وجہ بھی ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے بات کریں گے اس کے بوائی کے طریقے کے بارے میں کہ اس کو کیسے بوائی جاتا ہے اس کے بیچ کو ناظرین سب سے پہلے آپ ایک گڑا کھو دیں جو کسان بھائی ہیں 75 سنٹی میٹر کا جو ڈائی میٹر ہے اس میں آپ نے ایک گڑا کھو دنا ہے جو ڈائی فیٹ کے قریب ہیں اس کے بعد اس کی جو گہرائی ہے وہ 30 سنٹی میٹر ہونی چاہیے جو ایک فیٹ کے قریب ہے اس کے بعد بیچ کو ایسے لگانا ہے جیسے آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی سیکل کا پیہ ہوگا یا پھر آپ اس طرح بھی جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس طرح بھی آپ بیچ کو بھو سکتے ہیں بیچ بھونے کے بعد ناظرین اس کے اوپر آپ تین سنٹی میٹر مٹی چڑھا دیں گے یعنی آپ اس کے اوپر تین سنٹی میٹر مٹی ڈال دیں گے اب بات کریں گے اس کے فائدے کے بارے میں کہ اس طریقے کے ساتھ اگر بھوئی کی جائے گھنے کی تو کیا کیا فائدے ہیں اس کے اس میں چالیس یا پچاس گھنے ہوں گے اگر ایک گھنے کا وزن آدھا کلو ہو تو اس حساب سے ایک ہیکٹر میں نو ہزار گھڑے کھوڑنے ہوں گے اور اس میں یہ بیج لگانا ہوگا اور ایک ہزار کونٹرل ایک ایک کر میں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بند بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی کھاد اور آپ کے جو پانی ہے اس کی کھپت اس میں کم ہو جاتی ہے کیونکہ گھڑا ہوتا ہے اور گھڑے کے اندر کھاد اور پانی رہتا ہے اگر کھیلے ہوتی تو اس کے عید گر سے پانی بہ جاتا اور کھاد بھی یعنی اس میں ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ناظرین جہاں پہ کسی چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اس کے دو نقصانات ہیں ان میں سے پہلا ہے اس میں بیج کی کھپت بہت زیادہ ہوتی ہے تین گناہ اس میں بیج استعمال ہوتا ہے یعنی ایک وگا میں ستر سے اٹھرا کوئنٹل بیج لگے گا اور ایک ایکر میں سو کوئنٹل بیج لگے گا اس میں تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی بوائی صرف ہاتھ ہی ہوتی ہے اس میں ٹریکٹر آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب بات کریں گے کہ اس کے نکام ہونے کے بارے میں کہ یہ میتھرڈ نکام کیوں ہو گیا یہ طریقہ کار کیوں آکستان میں مقبول نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان ایک فیٹ گڑھا کھو دنے کے بجائے یعنی ایک فٹ گڑھا کھو دنے کے بجائے چھے انچ یا پھر نو انچ گڑھا کھو دی ہیں جس کی وجہ سے کمات جو ہوتا ہے یعنی جو گنے کی پیداوار ہے وہ کم ہوتی ہے وہ بلکل گھاس کی طرح ہوتا ہے اس کے جو برڈز ہوتے ہیں وہ نہیں نکل پاتے صحیح طریقے سے تو ناظرین یہ تھی کچھ معلومات گنے کی پیداوار کے حوالے سے کیسے ہم گننے کو بھی سکتے ہیں رنگ پٹ میتھر کے ساتھ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے خدا حافظ